عربہ عربہ غربہ وہ رمضان جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا مبارک مہینہ ایک انسان عام دنوں میں عمرہ کرتا ہے ایک انسان حج کرتا ہے اگر کوئی انسان اس کی سو سال عمر بھی ہو تو بلا شبہ بالغ ہونے کے بعد اس نے کوئی پچاسی حج ہی کیے ہوں گے اگر ہر سال حج کرے شرط یہ ہے کہ پندرہ سال کا وہ بالغ ہوا ہو لیکن پچاسی حج کرنے کے باوجود اس کو وہ درجہ نہیں مل سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے اِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانِ تَعْدِلُ حَجَّةً اَوْحَجَّةً مَعِي میرے صحابیہ یہ کارت کو اللہ کے سئول کا خطاب تھا تم رمضان میں عمرہ کرو رمضان میں عمرہ حج کے بھی برابر ہے اس حج کے برابر جو حج محمد مصطفیٰ کے ساتھ کیا گیا صحیح بخاری کی یہ روایت اس مہینے کی آزمت کو اجاگر کر رہی ہے آپ سو سکتے ہیں عمرے پہ زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے لگتے ہیں چار سے پانچ گھنٹے لگیں گے اگر تسلی سے کر لو حج کے پروسس کتنا اور پروسیجر کتنا لمبا ہے کس طرح کٹنائیوں کے باوث تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر کتنا بڑا انعام رکھ دیا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا عجر و ثواب اپنے ذمہ لے لیا اللہ تعالیٰ سے انعام کا حق دار دیا